اٹھ سٹھ 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 ماملے میں ایک بڑی زانکاری نکل کر کے آ رہی ہے ریوزٹ کا کیا ہے پروسس کس پرکار سے آدیشت کیا جائے گا اس کے بارے میں سچی صاحب نے جانکاری دی ہے کہ وہ اس پر کس پرکار سے منتھن جو ہے ورطمان سمیہ میں کر رہے ہیں بڑی زانکاری جو ہے ساسن اسطر سے جو ہے پراپٹ ہو رہی ہے وہ ہم آپ کو دکھائیں گے لیکن اس سے پہلے چینل سے جھڑ جائیے گا اور سسکرائب کر لیجئے گا بیل آئیکن پریس کریے گا تاکہ آپ کو جانکاری پراپر ملتی رہے تو سیدھا دیکھیں آپ آدیشت کو یہاں سے آپ اس چیچ کو سمجھیں کہ سچک چینل سوچی کا پنیرچھن کرے گی سرکار ٹھیک ہے یہاں پہ آپ دیکھیں اس ماملے کو 69000 سچک بھرتی ماملہ آرچت و انرچت دونوں ورگ عبیرتی ہو سکتے ہیں پرباویت راج سرکار 79000 سچک بھرتی کی چینل سوچی کا پنیرچھر کرنے کی تیاری میں ہے اس کے بعد اگر دوبارہ سوچی جاری کی جاتی ہے تو آرچت و انرچت دونوں ورگ عبیرتی جو ہے پرباویت ہو سکتے ہیں درسل ایرہ آباد ہائی کوٹ کی لکھنو پیر دوارہ سوموار کو اس ماملے میں چینل سوچی کے پنیرچھن کا آدیش دیا جانے کے بعد منگلوار کو ساسن کے آلہ ادھکاریوں نے اس پر منتھن کیا اس میں بید بیسے سگے بھی سامل تھے ادھکاریوں نے بیسک سچھا بیبھاگ کے اچھ ادھکاریوں سے اس پر جانکاری مانگی ہے جانکاری کے مطابق سرکار پہلے چینل سوچی کا پنیرچھر کرے گی سرکار پنیرچھر میں ملے تتھوں کے آدھار پر آگے نڑے لے گی پراثم دشتیار جو نکل کر کے سامنے آیا ہے اس کے مطابق سوچی کے پنیرچھر کا اثر دونوں ورگوں کے پچاس پچاس ابھیرتیوں پر پڑے گا پراثم سچو بیسک سچھا دیپاک کمار نے کہا کہ ہائی کوٹ کے آدھش کا ادھین کیا جا رہا ہے ہائی کوٹ کے نردیسہ انسار سوچی کا پنیرچھر کریں گے تو بیبھاگ سے یہ بڑی جانکاری ملی ہے آواز تھوڑی کم ہوگی وائلوم کو بڑھا لی جئے گا اب تک کہ یہ سب سے بڑی جانکاری نکل کے آ رہی ہے ملتے ہیں اور بھی جانکاری کے ساتھ بنے رہے گا ہمارے ساتھ چینل پر تب تک کہ آپ سمی ساتھیوں کا بہت بہت دھنیوار